السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو انیدر ریکشن کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ دوستو آپ سب کا اتنا پیار میری آج صبح کی ویڈیو کے نیچے آپ کے کومنٹس کل کی ویڈیوز کے نیچے آپ کے کومنٹس اور پرسوں کی ویڈیو کے نیچے آپ کے بہت پیارے پیارے اچھے اچھے کومنٹس نے میرا سیروں خون بڑھا دیا آج کی ویڈیو شاید کل کی ویڈیو کے کچھ کومنٹس کنچے میں جواب نہیں دیئے آج کی ویڈیو کے لئے کسی کومنٹ کنچے میں نے بھی تک جواب نہیں دیا ہاں کومنٹس میں نے سارے ریڈ کی ہیں جواب نہیں دے پائی اور بیزی تھی اور اس کے علاوہ جناب مجھے خوشی خوشی بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے خوشی سے اس طرح یہ خوشی یاد آگئی بہت زیادہ خوشی آپ لوگوں نے اتنا پیار دیا اتنا پیار دیا میں کہتی ہوں کچھ چند جو نیگٹیو کومنٹس آتے ہیں وہ میں بلکل بھول بھال گئی کچھ لوگوں نے ٹرول کیا میں بلکل بھول بھال گئی اور لوگوں نے اپریشیٹ کیا میرے اس اقدام کو میرے اس چوائس کو کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ کے ساتھ اور ان کی مرضی کے ساتھ چل رہی ہوں دیکھیں ہر چیز کے لیے آپ کسی کے بابا نہیں رہ سکتے لیکن ہر چیز کے لیے آپ دوسروں کو اپنے مرضی سے بھی نہیں چلا سکتے جہاں ہماری فیملیز ہمیں ہمارے لیے سپورٹیو ہیں ہماری بہت سے چیزوں کو مانتی ہیں اپریشیٹ کرتی ہیں وہ ہی ہماری فیملیز جہاں وہ ہمیں اگر کسی چیز کے لیے ریسٹرکٹ کرتی ہیں تو پھر میرے خیال ہے ہمیں وہاں رکنا بھی چاہیے یعنی کہ میرا زندگی کا اپنے ایک اصول ہے اور اس نے میں کہتی ہوں کہ کچھ مان کر اور کچھ منوا کر چلا جائے تو زندگی اچھی گزر جاتی ہے اور ریکشن ایسی چیز ہے یار اس میں پڑھنے کے بعد آپ کو پتا چلتا ہے کہ دنیا میں اچھے اور برے کئی طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں لوگ جو ہے وہ آپ کو پریشان بھی کرتے ہیں بھی کرتے ہیں آپ کی لائف میں گزنے کی کوشش بھی کرتے ہیں آپ کی پرسنل چیزوں کو خراب کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اس لیے میری ہی سیفٹی اور میری ہی سیکیورٹی کے لیے میری فیملی نے میرے لیے ایک بہتر سجیشن لیا اور آپ لوگوں نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا بہت 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 زیادہ شکریہ اور میری جن شہزادی بہنوں نے پیار دیا ان کے لیے بہت سارا پیار ہزار گناہ بڑھا کر پیار اور بہت ساری دعائیں اور اس کے علاوہ میری جن پیاری بہنوں نے مجھے انسٹرائی گرام پہ بھی دعا کے لیے کہا ہے وہ یاد رکھیں کہ وہ میری دعاوں میں شامل ہیں اور میں ان کو بلکل بھی نہیں بھولتی اور ریکویسٹ ہے آپ سب سے بھی کہ مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور 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 یاد رکھنا دعاوں سے آدھا ہے ستارہ کو بھی اپنی دعا میں آدھ رکھنا میں بھی اسے اپنی دعا میں رکھوں گی ستارہ کی امی جا رہی ہیں سعودی اور شاید آج رات ہے نا آج رات وہ چلی جائیں گی اور ستارہ کو ستارہ کے ولوگ میں ہم نے اپنی ماں کے جانے کی تیاریاں کرتے ہوئے دیکھا اپنا بیک خالی گھر کے لائی ماں کے لیے اس میں کپڑے رکھے ستارہ کے امی اپنے کپڑے پریس کر رہی تھی اور کچھ ڈریسز جو ہیں وہ نئے انگر بن کے آئے تھے اچھا ستارہ بیگ میں نا کپڑے رکھے جا رہی رکھے جا رہی اور ساتھ کہہ بھی رہی کہ امی اس کی ماں کہہ رہی بھئی یہ تم نے زیادہ رکھ دی ہیں کیا یہ نہیں یہ والے بھی رکھ لیں وہ والے بھی رکھ لیں یہ عید پہ پہننا یہ میں نے آپ کے فلان ٹائم پہ بنوائے تھے اور یہ آپ نے صرف ایک بار ہی پہنا یہ بھی پہننا اچھا بڑے اچھے سے اپنی ماں کی ساری چیزیں پیک کر رہی اور ساتھ میں اس بندی کو یہ بھی ڈر لگ رہا کہ کہیں یہ تو نہیں کہ امی واپس ہی نہ آئیں تو یہ چیز بہت میرے دل کو لگی کہ ماں کی اتنی خوشی خوشی تیاری بھی کرواری ہے اچھے سے تیاری کرواری ہے کہ میری امی کو کسی چیز کی کمی نہیں ہو میری امی بہت پیاری لگ رہی ہو میری امی بہت سارے نئے نئے کپڑے پہنے اور بہت اچھے سے رہے اور ساتھ ہی اس کو یہ فکر بھی ہے کہ میری امی جہاں یہ نہ ہو کہ وہاں جائیں اور واپس نہ آئیں جی جناب اس کا خدشہ بھی ستارہ نے بتایا اور ستارہ نے کہا کہ امی کہیں بھی جائیں مجھے شاید اتنا فیل نہ ہو لیکن جہاں سے یہ تمام چیزیں یہ تمام چیزیں شروع ہوئی ہیں جو کہ ستارہ کی لائف کے میں کہوں گی کہ بترین دن تھے جو کہ تقریباً پچھلے ڈیر سال پہلے گزرے اس کی زندگی میں اگر ستارہ کی لائف میں وہ سب کچھ نہ آتا تو ستارہ شاید شاید اتنی ڈسٹریکٹ نہ ہوتی میرا حال ہوتی لیکن چلو کوئی بھی نہیں کوئی بات نہیں دے رہے درستہ ہے دیر سے ہی سے ہی لیکن وہ اپنے کامیابی کی طرح بڑی اور میرا خیال ہے بہت ساری سمجھداری کے ساتھ بڑی ہے اب وہ کافی حد تک کافی حد تک لوگوں پر ٹرسٹ نہیں کرتی ہے اب اس نے کافی کچھ سیکھ لیا ہوگا اور ہم نے بھی اسے دیکھ کے کافی کچھ سیکھا وہ کہتا ہے زندگی کے اچھا اور بری ایکسپیرینسز آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کچھ نو کچھ دے کر جاتے ہیں کچھ نو کچھ سکھا کر جاتے ہیں تو خیر یہاں پر ستارہ نے کہا کہ امی کہیں بھی چلی جائیں تو مجھے اتنا دو خطین تکلیف نہیں ہوتی لیکن جہاں سے سب کچھ شروع ہوا تھا اگر امی وہاں جاتی ہے تو مجھے فکر ہونے لگتی ہے ایسا فکر اسے کس چیز کیوں ہونے لگتی ہے فکر اسے اس چیز کیوں ہونے لگتی ہے اس نے اس میں اپنے جو ہے ریکشن میں کہا بھی کہ میں امی کو وہاں سے بہت مشکل سے نکال کر لائی ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امی وہاں پھر سے سٹک ہو جائیں سمجھ رہے آپ اس چیز کو یہی وہ ریالٹی تھی یہی وہ فیکٹ تھا جس کے لیے ہم سب بھی کافی عرصہ پہلے کافی پریشان تھے جب ستارہ کی ماں سعودیہ میں تھی اور ہم لوگ کھل کر کچھ بھی نہیں بول سکتے تھے اور واقعی یہ کوئی آسان چیز نہیں تھی جو اس بندی کے ساتھ ہوتی رہی ہے اب انہوں نے دیا ہے ستارہ کو ایک گفٹ وہ بھی آپ سب دیکھیں آپ سب کو یاد ہوگا سب کو کیا یاد ہوگا جناب آج کی تو بلوگ کی بات ہے آپ سب نے دیکھا ضرور ہوگا کہ ستارہ کو ستارہ کی ماں نے بہت 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 ہی خوبصورت جھمکے دیئے اور مجھے وہ بہت بہت خوبصورت ہے اور مزے کی بات اس میں کیا تھا کہ ان جھمکوں میں بھی بڑے بڑے ستارے بنے ہوئے تھے دو ستارے تھے دونوں جھمکوں میں اور پھر نیچے کٹوریاں تھی تریڈیشنل سٹائل تھا وہ جیسے کہ پہلے پہلے کی دلہنے پہنتی تھیں بہت بہت ہی خوبصورت وہ جھمکے تھے اس میں ستارے بنے ہوئے تھے اور ستارہ کیلئے ستارے تو ویسے ہی لگی ہیں خیر دوستو تو ستارہ کی ماں نے جب اس کو ایک گفٹ دیا ہے تو آپ یقین جانے اب اس گفٹ کے بعد کیا ہونے والا ہے کیا آگ لگنے والی ہے توبہ توبہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اب یہ جہاں سیچوشن کیسے جا کے وائنڈ اپ ہوگی اب یہ سٹارٹ ہو جائے گی آپ دیکھیں گے بہت جلد آپ کو اس کا ریزلٹ ملنا شروع جائیں گے اس کے ریزلٹ پتا اس کے اس کے بیچے سٹوریاں پتا چلنا شروع جائیں گی کہ اب جہاں سعودیہ میں کیا حالات ہو جائیں گے میں کس کی بات کر رہی ہوں آپ اچھے سے سمجھ گئی ہوں گی بڑی باجے ان دونوں چیزوں کو ڈائجسٹ نہیں کر پائیں گی پہلی چیز تو یہ کہ سٹارہ نے جو کہا کہ جہاں سے سب شروع ہوا تھا یا جہاں میری ماں جا رہی ہے بس وہاں جاتی ہے تو مجھے بے چینی مجھے پریشانی شروع ہو جاتی ہے پتہ نہیں کیوں میرا دل نہیں چاہتا کہ میری امی وہاں جائیں اور مجھے فکر ہوتی ہے کہ یہ نہ ہو کہ میری امی وہاں سے واپس نہ ہے اس لئے میں چاہتی ہوں میری امی اگر گئی بھی ہیں تو جلدی واپس آ جائیں ایک یہ چیز کے ماں نے اپنے اتنے خوبصورت جھمکے اس کو دیئے ہیں سٹارہ کو تو یہ چیز بھی اس سے برداشت نہیں ہوگی اچھا اس کے بدلے میں وہ کیا کیا کرے گی وہ بہت جلد آپ لوگوں کو بتایا چل جائے گا کچھ نہ کچھ بندی نے ضرور کرنا ہے زیر سے بات اس کا بے چین روح ہے اس کو سکون نہیں آتا یہ دونوں باتیں اس کو بڑی تکلیف دیں گی بڑی چوبیں گی کہ اس نے یہ بات کیوں بولی ہے اور دوسری بات یہ کہ ماں نے اس کو اتنا قیمتی گفت وہ گفت جو کہ ماں کی ماں کا تھا یعنی کہ سٹارہ کی ماں نے اپنی ماں کی ایک نشانی اٹھا کر وہ سٹارہ کر دی اچھا بڑے پیار سے اس کو پہنائے بھی اور پھر اس کو بول رہی ہیں کہ یہ جہاں آپ نے رکھنے ہیں سنبھال کر کسی کو دینے نہیں ہیں اور آپ اپنے بچوں کو بچوں کے بچوں کو بھی سب کو دکھائیں گی کہ یہ میں نے آپ کو نشانی دی تھی اللہ تعالیٰ آنٹی کو صحت اور زندگی دے سٹارہ ایک دم گھبر آ گئی نا اس کے آنکھوں کو ایک دم فکر آ گئی اور وہ جھنکوں کے خوشی میں نہیں تھی وہ اپنی ماں کے چہرے کو دیکھنے لگے اور کہتی ہے کیا کہہ رہی ہیں امی آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں آپ کیا واپس نہیں آئیں گی میرے پاس مطلب اس کو بھی فکر سے لاحق ہو گئی کہ کیوں ایسا تو کچھ نہیں کہیں ہونے جارہا کہ جو میں نہیں سوچنا چاہ رہی وہ سب کچھ تو کہیں نہیں ہونے والا لائف میں آگے تو ستارہ کی فکر مجھے بہت بہت زیادہ فیل ہوئی یار فیل ہوئی ایک بیٹی جو دیکھو ہمیں اگر کوئی گفت دیتا ہے اور کوئی قیمتی گفت اور خوبصورت گفت ہو تو ہم اس گفت کے دھیان میں چلے جاتے ہیں لیکن نہیں وہ اپنی ماں کے ہی دھیان میں ہے وہ گفت کے دھیان میں ہی نہیں ہے وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں ہے ایسا کیوں کر رہی ہیں اور اتنے وسوق سے کیوں کہہ رہی ہیں کہ آپ واپس نہیں آئیں گے اس کو اس چیز کی فکر اور گفراہٹ شروع ہو گئی اور آنٹی ابھی گئی بھی نہیں ہے اور ستارہ نے رونا شروع کر دیا کیونکہ وہ پریشان ہے اور وہ کہتی ہے کہ میری ماں جب میرے پر برا وقت آئے تھا میری ماں نے مجھے ایسے ڈھارز دی اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ میرے لیے نئے سے سٹارٹ ہوا ہے میں نیوبون بیبی اور مجھے میری ماں نے سنبھالا ہے تو اتنا چھوٹا سا بی بھی اپنی ماں سے الگ نہیں رہ سکتا اس قسم کی فیلنگ اور میں واقعی اس فیلنگ کو سمجھنے کی کوشش کر سکتی ہوں کہ وہ بہت برے ٹائم میں تھی اور وہ بہت برے ٹائم میں تھی اسے جہاں ہم سپورٹرز کا وہ کتنا شکریہ ادا کرتی ہے کتنی بار ادا کرتی ہے جیسے کہ اس کا یہ میٹ اپ تھا میٹ اپ میں اس کو ٹرال کیا جا رہا ہے اس کے ریلیٹیوز کو ٹرال کیا جا رہا ہے اس نے شہدار بلائے ہیں وہ یہ کرتی ہے وہ وہ کرتی ہے وہ ان لوگوں کو چھوڑتی نہیں ہے پتہ نہیں کیا کیا بولا جا رہا ہے تو ایک بات میں ہاں کہوں گی کہ ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس دیکھو رشتہ رشتہ اس کو ہمیشہ اس کے پاس رہتے ہیں مطلب وہ آتی جاتی ہے گاؤں جاتی ہے شادیوں میں ان کی شادیاں کروانا ان کی ایوینٹس کروانا اپنے ایوینٹس میں ان کو شامل کرنا وہ سب کچھ تو اس کا ہے وہ تو اس کے ساتھ کے ہیں خونی رشتہ ہیں ان کو تو نہیں چھوڑا جا سکتا لیکن اس میٹ اپ میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس نے اپنے آڈینس کو اور اپنے ویورز کو اپنے سپورٹرز کو کتنی رسپیکٹ دی وہ ہمارے لئے ویلیوبل ہے اس نے اپنے تمام رشتہ دار صرف اس لئے بلائے تھے کہ میری رشتہ دار یہ لوگوں کا ویلکم کریں گے ٹھیک ہے لوگوں کا ویلکم کریں گے ہاں یہ الگ بات ہے وہ گاؤں دی ہاتھ کے لوگ ہیں انہیں نہیں معلوم کہ اس طرح کے ایونٹس میں آپ جہاں وہ ہوسٹ ہوتے ہیں اور میزبان کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ مہمان کا ویلکم کرتے ہیں وہ طریقہ کار ان لوگوں میں نہیں ہے کیونکہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو نہیں پتا کہ شہر کے طور طریقے کیا ہوتے ہیں شہر میں جب آپ کسی جگہ انوائٹڈ ہوتے ہیں اور آپ انٹرنس میں پہنچتے ہیں آپ وینیو پہ جاتے ہیں انٹرنس میں پہنچتے ہیں تو آگے جہاں آپ کے ویلکم کیلئے پوری فیملی موجود ہوتی ہے لیکن ایسی کوئی چیزوں نے پتا نہیں تھی اور نہ ہی انہوں نے کبھی کی ہیں تو وہ بیچارے آ کر سوف اوپر کیا کہہ سکتے ہیں کیا ہی کہہ سکتے ہیں تو ستارہ نے تو اپنی طرف سے بہت اچھے سے کوشش کی کہ میں اور میری پوری فیملی وہاں پر موجود ہوں اور اس کے بعد جو ستارہ نے اپنے سپورٹرز کو رسپیکٹ دی پیار دیا عزت دی وہ کافی تھا جس طرح نوشین کو بلائیا اپنے پاس اور اسی طرح جب جو ہے وہ مریم آئی وہاں میں نے ستارہ کے ولوگ میں دیکھا کہ مریم جب آئی ہے اور ستارہ کے ولوگ میں نوشین کے ولوگ میں دیکھا کہ ستارہ جو ہے وہ مریم کے آنے پر مائک میں مریم کو آوازیں دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ آجاؤ اور کیک نہیں کٹ کر رہی کہ جب تک مریم نہیں آئی تو ہمارے لئے کافی ہے ہمارے لئے یہ چیز کافی ہے وہاں وہ ست کے موں میں کیک ڈال رہی ہے لیکن اس نے اپنے سپورٹرز کو بلکل بھی نہیں بھولی ہے تاہرہ سسٹر اپنی ماں اور سپورٹرز ان کو اتنی ویلیو دی ان کو اتنی عزت دی ہے سب نے دی ہے تاہرہ سسٹر نے دی ہے اور ستارہ کی ماں نے دی ہے سب نے عزتیں دی ہیں تو میرے خیال ہے یہ کافی تھا تو کہنا میں یہ چاہ رہی تھی کہ ہم سپورٹرز کو اتنا شکریہ ادا کرتی ہے تو اپنی ماں کا جس نے اس مشکل وقت میں پورے خاندان کے بیچ میں تو ماں کھڑی تھی ہم تو وائٹی کے اوپر تھے پورے خاندان کے بیچ میں ماں کھڑی تھی اور اس ماں نے ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح اپنی بیٹی کی سپورٹ کی ہے اس نے نہ اس کے سو تیلی رشتوں کو نہ سگے رشتوں کو کسی کو بھی ستارہ تک پہنچنے کی جورت نہیں کرنے دی تو اس ستارہ کے لئے وہ کتنی اہمیت کے حامل ہوگی ہم لوگا وہ ہزاروں بار شکریہ ادا کر چکی ہے وہ کہتی ہے مجھ اس مشکل وقت سے تم نے نکالا تو اپنی ماں سے وہ کیسے کٹ کے رہ سکتی ہے لیکن میں یہی کہوں گی کہ آنٹی کو بھی اس کے سینٹیمنٹس کا خیال رکھنا چاہیے اور یہاں پر میں یہ بھی کہوں گی کہ ستارہ آپ کو بھی تھوڑا مضبوط ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ بھی آنٹی کا گھر ہے آنٹی کا رشتہ ہے انکل کے ساتھ اور یہ زندگی جو ہے اب یہ اسی طرح ہے انہوں نے اپنی یہ لائف چونی ہے انہوں نے یہ جو رشتہ ہے اب اس کو نبھانا بھی ہے نا لیکن جو کچھ آنٹی کے ساتھ وہاں ہوتا ہے یا انکل ان کے ساتھ جس طرح کا بھی ہیو کرتے ہیں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ایسی چیز ہوتی ہے جو ستارہ کو بار بار اولادیتی ہے کہیں ایسا خوف بھی ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ستارہ ماں کو کھونے کے خوف سے رو جاتی ہے یا کچھ ایسا پاسٹ جیسے کہ اس کی ماں وہاں مزدوریاں بھی کرتی رہی ہے کام کرتی رہی ہے تو وہ چیز میں ستارہ کو رولا دیتی ہے وہ ڈر جاتی ہے کہ کہیں یہ سب کچھ دوبارہ سے خراب نہ ہو جاؤ اور واقعی فکر ہوتی ہے اور شاید کل کی ولوگ میں ہمیں دیکھنے کو ملے کہ ستارہ اپنی امی کو لے کر گئی ہے ستارہ اپنی امی سے کہتی ہے کہ آج کی دعوت آپ کی میری طرف سے تو آنٹی ہز جاتی ہے آنٹی مسکرہ دیتی ہے اور کہتی ہے ابھی تک ساری دعوتیں تمہاری طرف سے ہی تو تھی تو ستارہ کہتی ہے کہ نہیں آپ جا رہی ہیں تو جانے کا کھانا جب ہم باہر جا کر کھائیں گے کتنا پیار کرتی ہے اور سب کو رسپیکٹ دیتی ہے سب سے پیار کرتی ہے یہ بندی اللہ اس کو بہت ساری خوشیاں نصیب کریں اور سب کو اپنی خوشیوں میں شامل کرتی ہے اور کوسر کو دکھا رہی تھی میں کہتی ہوں اللہ کرے کہ کوسر کے دل میں بھی اسی طرح ستارہ کیلئے پیار پیدا ہو محبت پیدا ہو وہ خوشی خوشی اس کے ساتھ رہے یہ جو چھوٹی چھوٹی نوک جھونک ہو جاتی ہے اور کچھ نیگٹیو چیزیں وہ سوچنے لگ جاتی ہے جو پھر ان دونوں کی بیچ میں کھٹائی پڑ جاتی ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ جو اچھا وقت ستارہ اس کے ساتھ گزار رہی ہے امید کرتی ہوں کہ کوسر کو یہ یاد رہے اور کوسر بھی اسی طرح ستارہ کو سپورٹ کرے ستارہ کے ساتھ دیکھو اپنے ایونٹ میں اس کو لے کر گئی اس کو اپنی ہر خوشی میں شامل کرنا ماں نے جو جھمکے دیئے وہ جا کر چلدی سے اس کو جا کر دکھانا تو اسی طرح سارا کچھ اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور اپنی ہر چھوٹے خوشیوں میں اسے ستارہ کو بھی شامل رکھنا چاہیے تھوڑی سی بات یہاں پر کرتے ہیں دیڑی کی ریکشن کافی لانتھی ہو گیا دیڑی نے عاج کے اپنے ریکشن ریکشن تو ڈیلی آراز بندے کی طرف اپنے ریکشن میں کہا کہ فاطمہ جو ہے فاطمہ کی سائڈ نہیں لے رہا فاطمہ کی کیوں نہیں لے رہا یہ اس نے تھم نیل پر لکھا لیکن آگے چل کر اس نے میں نے نہیں سنا کہ اس نے اپنے پورے ریکشن میں کہیں یہ کہا کہ فاطمہ کی سائڈ کیوں نہیں لے رہا بلکہ وہ لوگوں کو یہ دھیان شاید دلوار ہے کہ دیکھو میں فاطمہ کی سائیڈ نہیں لے رہا تو فاطمہ کو تمہاری سائیڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے تم نے پہلے ہی بتاتی ہے تم فاطمہ کی سائیڈ لینے والے ہوتے تو تم یہ اوچھی حرکت نہیں کرتے ایک بندی جو ہے وہ اتنے سالوں سے تمہاری ہر گندگی ہر بھرائی کو جھیل رہی تھی تو اب کیا ہی وہ تم سے کوئی توقع رکھے گی کسی اچھائی کسی بہتری کسی ہمدردی اور یہ شخص کہتا ہے کہ اگر یہ اس کو ایسا کچھ تھا اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا تھا اس کا کوئی آپریشن تھا کچھ بھی تھا یہ مجھے بتا سکتی تھی جیسے کہ یہ مجھے راشن کا کہتی ہے مجھے بچوں کی فی اس کا کہتی ہے تو یہ مجھے اس کا بھی کہہ سکتی تھی تو ایک بات یہاں میں اس سے کہنا چاہوں گی کہ بچوں کی فی اور راشن یا کوئی بھی چیز ہے وہ آ کر اپنے ولاغ میں ہی بتاتی رہی ہے اس نے پرسنلی تمہیں کال نہیں کی اور وہ اپنے ولاغ میں گزشتہ ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا دو ویک سے وہ کہہ رہی ہے میرے تبیر ٹھیک نہیں ہے میں اس چیز کے ویسے پریشان ہوں مجھے بہت تکلیف ہے میں کب سے یہ تکلیف جھیل رہی تھی اور تمہاری جو نے جو سے تکلیف دی ہے اس کے بعد اس نے یہی سوچا کہ یہ تکلیف پھر میں کیوں جھیل رہی ہوں اس شخص کی خاطر جس شخص نے مجھے اتنی بڑی تکلیف دیتی اسے میری یہ تکلیف دکھائی نہیں دیتی اور یہی ہوتا ہے نا کہ پھر جب آپ کو ایک چوٹ ملتی ہے تو آپ کو پرانے سارے زخم آپ کے تازہ ہو جاتے ہیں اور ساری تکلیف ہیں آپ کو یاد آنے لگ جاتی ہیں تو تم نے جو سے چوٹ دی ہے اس کے بعد اس نے یہی سوچا کہ جو تکلیف میں اپنے باڈی میں جھیل رہی ہوں اس کو تو کم سے کم ہے اس سے تو اپنی جان چھوڑوا ہوں اور وہ تقریباً پچھلے ایک دو ہفتے سے لگی ہوئی ولوگز میں یہی کہہ رہی تھی کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی یہاں تک کہ ہم سب نے سنا تھا نجم آنٹی نجم آنٹی کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی اس بندے نے کیا اس کو پلٹ کر نہیں پوچھا ہوگا اس نے نہیں کہا ہوگا بابر سے کہ سمیرہ سے پوچھو کیا چل رہا ہے فاطمہ کیوں ایسا کہہ رہی ہے کہاں جا رہی ہے نجم آنٹی کے پاس وہ تو ناراض تھی نا لیکن وہ پبلک میں آ کر بتا رہی تھی جیسے اس نے فی کا بتایا جیسے اس نے راشن کا بتایا تو تمہیں اسی طرح جہاں اس کے ولوگز سے سن لینا چاہیے تھا کیونکہ ولوگز سے تم اس کے دیکھتے ہو تم اس سے جھگڑنے آ جاتے ہو وہ اپنے ولوگز میں انتی دن سے تو بتا رہی تھی پوری دنیا کو بے وکوف سمجھتے ہو مجھے یہ بات اس بندے کی سمجھ نہیں آتی کہ کیا یہ پوری دنیا کو ہی بے وکوف سمجھتا ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا بے وکوف ہے چے ہے یہ کچھ بھی بولے گا اور ساری دنیا اسی بات کے بیچھے لگ جائے گی کیوں یہ ایک چیز بھی لے کر آ جائے جہاں پرسنل میں فاطمہ نے اس کو بولا ہو کسی چیز کا وہ تو ولوگز میں آ کر بولتی رہی ہے کہ گھر میں راشن نہیں ہے سودا نہیں ہے یہ خرچے کے پیسے نہیں دے کر گیا بابر کو اور اسی طرح بچوں کی فیس نہیں دے کر گیا اسی طرح اس نے اپنے ولوگ میں بھی بتایا کہ میں بیمار ہوں مرتبیت خراب ہے مجھے یہ کہہ رہے ہیں مجھے یوں ہو رہا ہے وہ سب کچھ یہ ولوگز میں دیکھ کر اب وہاں بیٹھ کر ہی کیا کہتا ہے کہ اس نے مجھے نہیں بتایا وہ کس موں سے تمہیں بتائے جب تم اس کی سنتے ہی نہیں ہو تم تو جب اس کے باس تھے کراچی میں تب بھی تمہارے بچوں کو لوگ ہسپیٹلز لے کر جاتے اور پھر کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ میں تو آپ لوگوں کی نظر میں برا بن ہی چکا ہوں تو آپ لوگوں کو تو میری ہر بات غلط لگے گی تم غلط ہو تم غلط تھے تم غلط ہو اس لئے تمہاری ہر بات غلط لگتی ہے ہم نے کئی باری آ کر کہا میں نے کئی باری بات آ کر کہی کہ تمہاری دیستری شادی سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن تمہارے طریقے کار سے لوگوں کو تکلیف ہے تم نے اگر فاطمہ کو اچھے سے رکھا ہوتا فاطمہ کی کیر کی ہوتی فاطمہ کو ہسپیٹل لانا لے جانا بغیر مطلب باوجود اس کی ناراضگی کہ تم اس کی کیر کرتے تو پھر بھی ہم کہتے کہ ہاں فاطمہ آپ تمہاری غلطی ہے یا پھر ہم دیکھتے کچھ عرصہ کہ چلو بھی فاطمہ کو اب اپنی ناراضگی اپنا غصہ چھوڑ دینا چاہیے اب اپنی ناراضگی اپنا غصہ چھوڑ دینا چاہیے ہم دیتے نا موقع تو دیتے تم اس کو ہم بھی دیکھتے اور ہمیں بھی پتہ چلتا کہ فاطمہ کی کیا غلطی ہے تو یہاں سرہ سر غلطی تمہاری ہے ایک بندی اتنی تکلیف میں ہے اور یہ جو کچھ بھی تھا جو اس کا ٹریٹمنٹ تھا جس چیز کے لیے سے وہ پین میں تھی وہ تمہاری وجہ سے تھی اور یہ شخص مجھے اتنا اس سے اب مجھے گھن اور نفرت آنے لگی ہے کہ اس نے آئیشہ کی لائف کو بھی خراب کیا اس نے فاطمہ کی لائف کو بھی خراب کیا یہ عورت لے آتا ہے اور اس کے بعد اس کو اس قسم کی میڈیکل چیزوں میں اس کو اس قسم کی تکلیفیں دینا شروع کر دیتا میں اب باتیں نہیں کرنا چاہتے دیٹیل میں نہیں جاؤں گی لیکن یہ ان کو عذیتیں اور تکلیفیں دیتا ہے یہ پتہ نہیں کیسا انسان ہے اور میں سوچتی ہوں کہ داد دینی پڑے گی اپنا بہت سار خیال رکھیے گا لائک ضرور کیجئے گا لائک کرنا مقبولیے گا اپنا بہت سار خیال رکھیے گا جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی آتا فرمائے آسانی آباتنے کی توفیق آتا فرمائے اللہ حافظ